جی اسلام علیکم کیف ایٹ آج کے پریکٹس سیشن کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر ہمارا نائنٹی سکس اور آج کے لیکچر میں کیا کریں گے ہم چپٹر نائنٹین رسک آف راٹ کو ڈسکس کریں گے ہمارے سامنے ڈیفرنٹ کیس ٹیڈیز آئیں گی ان کیس ٹیڈیز میں سے ہم نے فیکٹس کا انیلیسز کر کے تو اندازہ لگانا ہے کہ اس میں رسک آف راٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے فیکٹرز رسک آف راٹ کو انکریز کرتے ہیں کون کون سے فیکٹرز کون کون سی ایسی انفرمیشن ہے جس سے رسک آف راٹ انکریز ہوگا جیسے ہم نے چپٹر ٹو میں سٹڈی کیا تھا نا کون کون سی انفرمیشن ہے ہے جسے risk of misstatement increase ہوگا اسی طرح اس chapter میں ہم study کریں گے وہ کون کون سی information ہے جسے risk of fraud increase ہوگا بلکل direct case study پہ چلنے سے پہلے جیسا ہمارا class میں agree ہوا تھا کہ ہم پہلے fraud risk factors کو discuss کر لیں گے تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو پتا چل جائے آگے case study میں کون کون سے factors وہ risk کے طور پہ risk of fraud کے طور پہ پوچھ سکتا ہے تو اس کو اکٹھا کر کے یہ list standard نے بھی دیا ہے چونکہ اسی list میں سے آئی کیاپ case studies پوچھتا ہے اس لیے ہم نے اس list کو آپ کے سامنے present کر دیا ہے اگر آپ آئی کیاپ کی book دیکھیں گے تو اس میں بھی تقریباً اسی طرح list ہے کچھ تھوڑی چیزیں آگے بچھے ہوگی اوپر نیچے ہوگی کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا exam point of who سے جو زیادہ اہم factors ہیں ان کو top پہ لے تو یہ ہے fraud dis factor اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے پہلے بتائیے یہ fraud dis factor ہے کیا ایسے factors ایسی information جس سے risk of fraud increase ہوگا ان میں سے جو بھی information ہے اگر کسی بھی case study میں ہمارے سامنے آ جائے تو فوراں click ہو جائے کیا click ہو جائے ہمارے mind میں یہ risk of fraud ہے شاباش پہلی چیز آپ نوٹ کیجئے اس نے ہمارے ان factors کو دو بڑے حصوں میں classify کیا ہے کن میں mis appropriation of assets میں اور fraudulent financial reporting میں کیونکہ دو طرح کے fraud ہوتے ہیں نا آپ خود بتائیے دونوں طرح کے fraud کے factors ایک جیسے ہونے چاہیے کہ ڈیفرنٹ دونوں کی nature ڈیفرنٹ ہے ایک asset سے relate کرتا ہے ایک financial statement سے relate کرتا ہے تو probably تو دونوں کے factors جو ہیں وہ ڈیفرنٹ یا کم از کم زیادہ تار factors ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اس لیے اس نے دو جتنے بھی فراڈیس factor ان کو دو حصوں میں classify کیا کن دو حصوں میں mis appropriation fraudulent financial reporting اس کے بعد ہر ایک کے ہر ایک کو further 3 حصوں میں classify کیا ہر ایک کو further 3 حصوں میں classify کیا incentive or pressure اس کے بعد opportunities اس کے بعد attitude یا rationalization اچھا یہ 3 factors کیا ہے ان کو سمجھ لیجئے incentive or pressure دیکھیں دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا نا کوئی بھی کام وہ بغیر کسی purpose کے نہیں کرتا بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے ہر ایکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی purpose ضرور ہوتا ہے اسی طرح جو منہ فراڈ کرے گا نا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی purpose ضرور ہوگا وہ purpose ہو سکتا ہے اس کا purpose ہو عیاشی کرنا وہ host incentive کہ نئی گاڑی خریدنی ہے بڑا گھر خریدنے اور ہو سکتا ہے اس کا جو purpose ہے وہ کوئی مجبوری ہو کہ جیسے گھر میں کوئی فیملی میمبر سخت بیمار ہے اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے اور آفیس میں سی ایف او سے اپلیکیشن بیجی لون کی ایڈوانس اگینس سیلی کی اور اس نے ریجیٹ کر دی تو purpose کچھ بھی ہو سکتا ہے incentive بھی اور pressure بھی incentive سے مراد کیا ہے عیاشی کرنی ہے benefits pressure سے مراد کیا ہے کوئی مجبوری لیکن دونوں ہی ہم ہم ہمارے ہمارے لیے as editor دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کی ہاں دونوں کو ہم incentive or pressure پہلی category میں classify کریں گے یہ basically motive ہے fraud کرتا ہے جب کوئی بندہ کوئی fraud کرتا ہے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی motive اور کہانی یہی motive سے start ہوتی ہے اگر ہم cfo کے کو کہہ دے کہ آپ کو profit کا 10% bonus ملے گا تو یہ اس کے لئے motive ہو گیا کہ bonus حاصل کرنے کے لیے profit کو overshade کرنے کی کوشش کرے گا اچھا صرف motive ہونا کافی نہیں ہے صرف motive ہونا incentive یا pressure ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ موقع بھی ملنا میں fraud کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نئی گاڑی لینا چاہتا ہوں میری یہ desire کافی نہیں ہے مجھے fraud کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے fraud کرنے کا موقع مجھے کب ملے گا جب میرے سامنے سے cash گزرے گا مجھے آتا جاتا cash نظر آئے گا جب میرے under inventory ہوگی یا جب مجھے پتا ہوگا کہ اس جگہ کے internal controls weak ہیں تو مجھے موقع ملے گا چھوڑی مجھے پتا چلے گا ہاں cctv کا منا حراب ہوا 3-4 دن سے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا آج موقع ہے جب مجھے پتا چلے گا controls weak ہیں password نہیں لگائے گئے کمپیوٹرز کو اپن رکھا گیا ہے میں ڈیٹا جوری کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے کہانی شروع کہاں سے fraud کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے motive incentive یا pressure دوسری چیز کیا ضروری ہے اپنے موقع ہونا تیسری چیز جو نارملی ہوتی ہے attitude یا rationalization attitude یا rationalization ٹھیک ہے لوگوں کا روئیہ attitude روئیہ اور rationalization اس کو میں صرف اپنے سلیبس کی حد تک ڈسکس کرتا ہوں attitude یا rationalization کا مطلب وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس جگہ پہ fraud ہوتا ہے جس company میں fraud ہوتا ہے وہاں پہ implies اور management کا روئیہ behavior attitude اچھا نہیں ہوتا اچھا ہوتا تو fraud نہ ہوتا اچھا نہیں ہوتا اپس میں employees جیسے اگر کسی جگہ پہ employees کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈانٹا جاتا ہے ان کی class لی جاتی ہے ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے employees کو خطرہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کب نوکری سے جواب ہیں downsizing شروع ہوئی ہے دو لوگوں نے کٹھے organization کو جائن کیا تھا سال بعد اے کی پرموشن ہوگی دوسرا اسی جگہ پہ ہے یہ جو اس طرح کے روئیوتی organization میں ان سے fraud کا risk بڑھتا ہے جیسے کہ ایک امنی میں manager جو ہے وہ بڑا سخت روئیہ رکھتا ہے employees کے ساتھ employees کی بات نہیں سنتا ٹھیک ہے policies بہت سخت ہیں تو اس میں employees جو ہوتے ہیں normally وہ اپنے آپ discomfort فیل کرتے ہیں employees کو جب لگے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تو پھر بدلے میں بھی اس کا وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو تیسرا فیکٹر ہے attitude or rationalization یعنی کسی بھی organization میں fraud ہوگا نا اس میں آپ کو تین چیزیں نظر آئیں گی پہلا کوئی نہ کوئی incentive یا pressure ہوگا جس کی وجہ سے اس بندے نے fraud کیا جس نے بھی fraud کیا دوسرا opportunity اس بندے کا کوئی نہ کوئی موقع بھی ملا ہوگا اور تیسرا attitude or rationalization کہ اس organization میں employees کا management کا behavior اچھا نہیں ہوگا اس نے ان fraud is factor کو misappropriation of assets کے fraud is factor کو بھی نہیں تین حصوں میں classify کیا ہے incentive یا pressure opportunities attitude or rationalization اور fraudulent financial reporting کے factors کو بھی نہیں تین حصوں میں classify کیا ہے اب ان کو ذرا تھوڑا سمجھتے ہیں پہلا personal ایک ایک دو دو example کے ساتھ پہلے میں classification آپ کے ساتھ share کر دوں پہلی example کیا ہے misappropriation of assets personal financial obligation یعنی کوئی بندہ ایسا ہے وہ under financial obligation اس کی financial condition بڑی پور ہے اس نے لوگوں سے ادھار لیا ہے واپس نہیں کر پا رہا اس کے مالی حالات بہت حراب ہیں بچے کی فیس زمان کروانی اس کے لئے پیسے نہیں ہیں بی بی ہاؤسپلال میں ایڈمیٹ ہے اس کا علاج کروانے کے لئے operation کروانے کے لئے پیسے نہیں اس طرح کی اور بھی financial obligation ہو سکتی ہے بینک میں کس طرح جمع کروانی ہے کوئی بھی کوئی لون لیا ہوگا اس کو repay کرنے کے لئے پیسے نہیں personal financial obligation اس میں وہ بندہ بتائیے کیا کرے گا کیا وہ misappropriation کو فیسےڈ کرے گا فراڈنال فنانچئر بوٹنگ وہ ایمپلائی ہے وہ ایسٹس کو دائم بائی کرنے کی کوشش کرے گا اب وہ یہ بندہ جو انڈر فنانچئل obligation ہے فراڈ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اسے اپرشنٹی بھی ہونے چاہتا ہے اپرشنٹی کیا ہے یہ ہے کیشیئر یہ ہے انوینٹری منیجر اگر یہ کیشیئر ہے اس کے ہاتھ سے سارا کیش جاتا ہے کیشیئر سیف کرنے کی ذمہ داری اس کے پاس ہے یہ انوینٹری منیجر ہے انوینٹری کی کسٹڈی اس کے پاس ہے اب بتائیے اپرشنٹی بھی ہے کے نہیں یہ ایک دوسرا پوائنٹ آ گیا existence of precious and movable item for example کیش ہے انوینٹری اور پھر اسے یہ بھی پتا چلے کہ میرے پاس کیش ہوتا ہے انوینٹری کیش ہے کئی کئی مہینوں تو کوئی bank reconciliation statement نہیں بناتا کئی کئی مہینوں تک انوینٹری کا کاؤنٹری نہیں کوئی کرتا تو یہ سوچے گا اگر اچھا میں دو تین مہینوں کے لیے کیش کو دھائم بھائی کر بھی دوں یا انوینٹری کو بیج بھی دوں تو کسی کو پتا نہیں چلے گا بعد میں جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں پورے کر دوں گا جو پیسے کبھی نہیں آتے بعد میں یہ سوچ کے جب انٹرنل کنٹرولز بھی بیک ہیں انٹرنل کنٹرولز تو بتائیو اس کے لیے موقع ہے کہ نہیں فراڈ کرنے کا بہت نہیں موقع ہے اپرچونٹی پھر اس کے بعد ایٹیچوڈ یا ریشنلیزیشن ایٹیچوڈ یا ریشنلیزیشن کہ طوللنس ایک 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 دے رہا ہوں طوللنس پیٹی تھے اس نے پہلے تھوڑے سے پیسے چُرائے ہزار روپیہ پانسو روپیہ یا انٹری پتا چلا اس نے کہا ہزار پانسو کیا چیز ہے اس سے بلا گئے کہا یار تیری میرے بھائی ہزار بھائی کیوں چھوٹی سی ماؤنٹس میں ماف کر رہا ہوں ہزار پانسو چوری نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہاں اگر آپ چھوڑ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے جو فراڈ ہے نا وہ کوالیٹیٹیو بیسیز میں میڈیرل ہوتا ہے اگر آپ اس کو چھوٹا فراڈ فراڈ کو چھوٹا سمجھ کے ٹاللیڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس سے موقع دے رہے ہیں وہ بڑا فراڈ کریں اور یہ فراڈ کرنے والے پہلے چھوٹے چھوٹے فراڈ سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہم ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں تو اگر cfo کا بہیویئر یہ ہو بہیویئر ہے کہ چھوٹے موٹے فراڈ کو ماف کر دیتا ہے تو اچھا انسان ہوا نا ماف کر دینا اچھی بات ہے فراڈ کرنے والے تو ماف کرنا اچھی بات نہیں ہے اس کے تو ہاتھ کٹ دینے چاہیے فراڈ کرنے ماف کرنے اچھی بات نہیں ہے اسی طرح پھر اس کے پاس بہیویئر انڈیکیٹنگ ڈس سیٹسفیکشن ار ڈس پلیئر ویڈ ڈڈی کیا کہنا چاہ رہا ہے ایمپلائیز انڈیٹی سے خوش نہیں ہے اس کی پالیسی سے خوش نہیں ہے کیس سیڈی میں کر اس طرح کی انفرمیشن آپ کو دے دے کہ کوئی ایسی پالیسی ہے جس کی وجہ سے جو ایمپلائیز ہے ان میں ڈسٹرابنس کریٹ ہو رہی ہے پیارے بھائی یہ سونا ادھر کلپ رہا ہوں ڈس سیٹسفیکشن ہے ڈس پلیئر ہے ایمپلائیز انڈیٹی تو اس میں اس کو فراڈ کلیے جے جے کس میں کس میں کس میں ایک مینا ایک مینا ایک مینا ایک مینا اگزیمپل تینوں کلیر ہو گئی ہیں آپ کو ایک بہت نہیں آپ کو بتائی کس کی میس اپروپیشن او فیشن میں انسانٹی بھی اپریشن دوسری اپرچونٹی ایٹیٹیوڈ ریشنیزیشن اسی طرح اب ایک اگزیمپل ہم ایک ایک دو دو ایکزیمپل ڈسکس کر لیتے ہیں کنسیپٹ کلیر رکھنے کے لیے آپ گئے ایکسپلین سنیے پڑھ کیا رہے ہیں فراڈ ڈس فیکٹرز فراڈ ڈس فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ایسے فیکٹرز ایسی انفرمیشن ایسے فیکٹس جو اگر ہمیں پتا چلیں گے کہ کسی کلائنڈ میں کسی کیس سوال میں موجود ہے ہمارا رسک و فراڈ بڑھ جائے گا فراڈ ڈس فیکٹرز کو دو بڑے حصوں میں کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ کون کون سے میس اپروپیشن اف ایسر اور فراڈلینڈ فنانشی رپورٹنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں فراڈلینڈ فنانشی رپورٹنگ اس کو سمجھنے جا رہے ہیں فراڈلینڈ فنانشی رپورٹنگ کو آگے فردر تین کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا گیا ہے کس کس میں انسینٹیوائی پریشن اپرچونٹیز ایٹیچوڈ ریشنلائزیشن تین انسینٹیوائی پریشن کا مطلب کیا ہے انسینٹیوائی پریشن کا مطلب لالچ یا مجبوری لالچ یا مجبوری ہونہ جس کی وجہ سے وہ فراڈ کر رہا ہے اچھا اس کی کیا ایکجیمپل ہے مینجیمنٹس بونس بیسٹ اون فینینشل پرفورمس کیا مطلب کیا کہہ رہا ہے مینجیمنٹس بونس بیسٹ اون فینینشل پرفورمس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مینجیمنٹ فینینشل پرفورمس اچھی دکھائے گی فینینشل پرفورمس مطلب پروفیٹ اچھا اس کو بونس ملے گا اگر یہ کیا دیا جائے تو مینجیمنٹ کی کوشش کیا ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو کہا جائے کلاس میں آئیں گے تو چائے بسکٹ ملیں گے دیلی آئیں گے اور اگر آپ کو کہا جائے سنڈے والے دن کو کھانے شانے کا انتظام بھی ہوگا بریانی کا بھی ہوگا اگر آپ کو کھانے شانے کا انتظام بھی ہوگا پروفیٹ شو کروا رہا ہوں میں تو مجھے بونس ملے گا کیا کرے گا بریانی کا انتظام بھی ہوگا کرنی ہونا اس کے لیے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے کوئی اپروول نہیں ہوتی کریڈٹ سیل سے پہلے کسی کو ادھار سیل کرنے سے پہلے کسی کی اپروول ہونی چاہیے کسی دیپارٹمنٹ کی کہ بھئی اس کو سیل کریں بندہ چیک کر لو اس کو اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ پیسے واپس کرے گا کنٹرولز ویک ہے یا سگنیفیکنٹ ریلیٹڈ پارٹی یہ بھی ایک موقع ہے کیا سگنیفیکنٹ ریلیٹڈ پارٹیز کا ہونہ ہمارے لیے ایک اپرشنٹی کیوں ہے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے ہم فراد کر سکتے ہیں ریلیٹڈ پارٹی ہمارے ساتھ فراد کرنے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں ہماری بات مان لیتی ہے کیوں ریلیٹڈ پارٹیز ہوئی ریلیٹڈ پارٹیز ہوئی تو ریلیٹڈ پارٹی ہونا پرشنٹی ہے کے نہیں انٹرنل کنٹرول کا ویک ہونا فراد کرنے کے لیے پرشنٹی ہے کے نہیں بلکل ہے پھر اس کے بعد ایٹیچوڈ یا ریشنلائزیشن کے بہیوئیرل ایشوز کیا ہوتے ہیں جس طرح پر فراد ہو رہا ہوتا ہے لوگ کیسے لیک آف انٹیگریٹی ان مینجمنٹ جس جگہ پہ فرادلین فلانچے رپورڈنگ ہوتی ہے نا اس جگہ کی مینجمنٹ اتنے انیسٹ نہیں ہوا کرتی جس جگہ پہ وہ خود بھی کھا لیک آف انٹیگریٹی ان مینجمنٹ جس مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو پتا چلے پاسٹ میں لیکل ایکوئرمنٹ کی وائلیشن کر رہی ہے پاسٹ میں بھی فرادلین ایٹیٹیوز میں انوالف ہے اس کا بہیوئیر یاس ہے تو جو بندہ جھوڑ بولنے کا عادی ہو اس سال بھی جھوڑ بولنے کا جو پاسٹ میں فراد کرنے کا عادی ہو یہ اس کا بہیوئیر ہے ایٹیوڈ ہے رویہ ہے اس کا بھئی کلیر ہوئی ہے بات اچھا میں نے جتنی ایک ایک دو دو ایکزمپل ہر کٹیگریٹی میں سے اٹھایا ہے ایکزمپل سمجھ آئی کہ نہیں ہے پکی بات ہے اب آپ کے لیے ہے ایک گوڈ نیوز آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ڈبے ہی ڈبے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ لیسٹ ہیں آگے بھی دیکھیں سرکمسٹینسیز انڈیکیٹنگ پوسیبلیٹی اوف فراڈ ہی ہے اتنی بڑی لیسٹ ہم کیسے یاد کریں گے کلاسیفیکیشن یاد ہی نہیں کرنے ساری یاد نہیں کرنے ہر کٹیگری میں دو دو تین تین دو دو تین تین اتنی کوئی ایزمپل تو کر لینا نہیں پانچ ہے نہیں دو تین اچھا مزے کی بات سنیں یہ جو آپ کو کلاسیفیکیشن میں نے سکھائی سکھائی کی نہیں سکھائی کلاسیفیکیشن کیس سڈی اچھا ریسک اسیسمنٹ اب غور سے جواب دیجیگا تین چار کوئیسن پوچھ رہا ہوں ریسک اسیسمنٹ کی کیس سڈیس کی ہم نے ہمیں انفرمیشن دے کے کہتا تھا ریسک ایڈنٹیفائی کرو ہم ریسک ایڈنٹیفائی کرتے تھے ہیڈنگ بھی دیتے تھے ایکسپلین بھی کرتے تھے کہ صرف ہیڈنگ دیتے تھے پھر بتائیے صرف ہیڈنگ دیتے تھے کہ ہیڈنگ کے بعد ایکسپلین بھی کرتے تھے یہاں پہ بھی فراڈ ڈسپیکٹر کہہ کا identify کرو صرف heading کے explain بھی کریں گے دونوں کریں گے اچھا مجھے سوچ کے بتائیے risk assessment کی جتنی بھی case studies کی کلاس میں جس نے سب سے زیادہ risk assessment کی case study کی اس کو سوربے گائی نام کس نے کی ہیں سب سے زیادہ کتنی کی ہیں کتنی کی ہیں کتنی کی ہیں نہیں نہیں ریٹن ریپیزنٹیشن پہ ریلائے لیکن آپ نے سچ بولنا کتنی اندازہ جتنی میں نے دی تھی ساری وہ سارے کی ہیں اور کوئی ایسا شور مچاتے ہیں پھر میرا دل نہیں کرتا کوئی ایسا سٹورنٹ جس نے سو case studies کی ہوں کوئی بات یہ ایسا جس میں ایٹی یوں سے زیادہ case studies کی ہوں 70 یوں سے زیادہ 50 یوں سے زیادہ 50 یوں سے زیادہ 40 یوں سے زیادہ کتنی کی ہیں کتنی کی ہیں سر میں سچ میں بتاؤنا میں نے یہ بھی نہیں کی ایسا کوئی ایسا کتنی سرونٹ ہے جنہوں نے جتنی بھی assignment میں نے دی ہے ساری کی ساری case studies کی ہیں چپٹر ٹین کی ایسا اس میں کوئی سب ہائی ایس والا پتہ ہے نہیں چل رہا چلے کوئی بات ایسا سلیں چلیں آپ نے جتنی بھی case studies کی اچھا مجھے سوچ کے جواب دیجئے گا ان سب کو ذہن میں لے کے مجھے بتائیے ہم نے صرف risk identify کیا اور ان کو explain کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ types of risk بھی بڑھا ہے نا business risk audit risk audit risk کے اندر ہم نے inherent risk control risk مجھے بتائیے ہم نے جتنے بھی risk identify کیے اس میں صرف risk کو identify کر کے explain کیا کہ اس کی type بھی inherent risk ہے کہ control risk ہے کہ detection risk ہے یہ بھی بتائیے یہ بھی بتائی ہے یہ بھی بتائی ہے یہ بھی بتائی ہے دیکھیں concert بیلڈ کروا رہا ہوں سوچ کے جواب دینا ہے کیا ہم نے جتنی بھی risk assessment کی case studies کی اس میں صرف risk identify کیا اور explain کیا کہ اس کی type بھی بتائی کہ یہ inherent risk ہے یہ control risk ہے یہ detection risk ہے type نہیں بتائی کیونکہ اس نے پوچھا ہی نہیں تھا اچھا question مجھے یہ بتائیے question مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس نے کسی case study میں پوچھا ہی نہیں صرف یہ کہتا ہے risk identify کرو اور explain کر کے procedure بتا دو یہ نہیں پوچھتا وہ کہ بتاؤ inherent risk ہے control risk ہے کہ detection risk ہے تو پھر ہم نے inherent risk control کیوں پڑا کیوں پڑا پھر تاکہ اگر تھیری کا question ہم سے پوچھے نا کہ inherent risk کو define کرو دو examples دے دو inherent risk کو define کرو دو examples دے دو تو ہم اس کو بتا سکے ہم اس کو تھیری کے question کے لیے ہم نے پڑا تھا ورنہ case studies میں case studies میں وہ type of risk نہیں وہ کہتا ہے type of risk دور کی بات ہے بچہ صرف اتنا بتا دے risk آتا ہے میرے لیے وہ بھی coffee ہے میرے لیے وہ بھی coffee exactly اسی طرح guess کیجئے جب risk کو fraud کی case study ہم سے پوچھے گا information دے کے کہے گا اس میں سے fraud risk factor identify کرو ہم نے صرف fraud risk factor identify کر کے explain کر دینا ہوگا یا کہ یہ category بھی بتانی ہوگی کہ یہ fraud risk factor misappropriation کا ہے یہ fraudulent financial reporting کا ہے یہ incentive میں آتا ہے یہ opportunity میں آتا ہے یہ attitude rationalization میں آتا ہے یہ یہ type بھی بتانی ہوگی کہ نہیں نہیں بتانی نہیں بتانی ہوگی نہیں بتانی ہوگی type b نہیں بتانی صرف آپ اتنا identify کر لیں اس information سے risk of fraud بڑھ رہا ہے کافی ہے کافی پھر اگلا سوال جہن میں آیا سر اگر fraud dis factor کی case studies میں صرف یہ بتانے identify کر کے explain کرنا fraud dis factor type نہیں بتانی تو پھر یہ types کیوں پڑھا رہے ہیں شاہبار theory کے لیے میں پوچھتا نہیں ہوتا آخری دفعہ شاید جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پندرہ سولہ سال پہلے اس نے پوچھا تھا آخری دفعہ پوچھتا لیکن پھر بھی بچے کو یہ کہنے پندرہ سولہ سال کہتا سر پھر اس کا مطلب ہے ڈیو ہو گیا اب وہ پوچھے گا اب تو چونکہ سلیبس میں آپ کو ہوتا ہے جہاں پہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ایک دن میں دو دو لیکچر ہمارا پونے دو دو گھنٹے تو ہو جاتے ہیں ہیں آڈیڈ کا پونے دو گھنٹے ہو جائے تو ہم شور میں چینا شروع کر دیتے ہیں سر مر گئے ایک دن میں دو دو لیکچر اکاونڈنگ کا ایک لیکچر دو گھنٹے کا ہو نا ادھر چک ادھر کچھ نہیں بولتے ہیں آڈیڈ کا دو حصوں میں کہ پونے دو ہو جائے نا نہیں نہیں سر یہ یہ اب آپ باگاں باگ کر رہے ہیں پریکٹس ہے پریکٹس ہے کیس اڈی کی پریکٹس آپ مجھے آج کے سر کیس اڈی کی پریکٹس نہ کرویں دیکھیں سنڈے تک ہتم ہوتا ہے کہ نہیں سنے بس تسلی سے ہو جائے گا یہ کیس اڈی کی پریکٹس ہے جس کی وجہ سے دوسری کلاس لے رہا ہوں مجھے پتہ چل جاتے ہیں ساری خبریں آ جاتے ہیں ساری نہیں آتی ہے بھارہ تو ٹائپس کس اچھا اس کا مطلب یہ ہوا احتیاطاً ویسے چانس نہیں ہے مور دن نائنٹی فائی پرشنٹ چانس ہے کیس اڈی پوچھے گا لیکن پھر بھی میں بھی کوئی ری پروڈکشن کا کوئیسن پوچھ لے اگر ری پروڈکشن کا کوئیسن پوچھا تو کیا پوچھے گا یہ سن لے وہ پوچھے گا بتائی دیجئے فیکٹرز فرادلینٹ فنینچل رپورٹنگ کے فرادلینٹ فیکٹر کو ایکسپلین کیجئے کلاسیفائنگ دائمین فالوئنگ کیڈگریز پھر اس کے بعد کیڈگریز بتا دے گا اور ہم نے ہر کیڈگری میں لیکن آپ کو بتایا آئی کیاب اول تو تھیری کا کوئیسن پوچھے گئے نہیں اور اگر پوچھے گا نا تو نمبر تین چار سے زیادہ نہیں دے گا اسی لیے آپ ہر کیڈگری میں دو دو تین تین دو دو تین تین اگزیمپل یاد کر لیں مور دین اناف ہاں ریڈ کر کے سمجھنا ایک ایک بھائی جان وہ بیگ میں سے اور لے کیا ہی ہے پچاس میں لے کرنا ایک ایک یہ سمجھ آیایں میں کیسے بوچھے گا تو ہمارے لیے اہم کیا ہے ہمارے لیے اہم ان کو یاد کرنا نہیں ہے ایک ایک کیوں سمجھنا ہے ہاں جب آپ سمجھ لیں ریڈ کر لیں گے اس کے بعد ویسے تو ان انٹینشنلی آپ کو دو دو تین تین ہر کٹیگری میں یاد ہو جائیں گے لیکن نہیں بھی ہوتی تو آپ صرف دو دو تین تین یاد کر لیں وہ بھی فائی پرسنٹ سے کم چانس کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ ایکسپیکٹیڈ ہے کیس سڈی دے گا سٹارٹ کریں اب دیکھیں اب اس میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں پہلی آپشن یہ ہے کہ میں ایک ایک فیکٹر اٹھا کے آپ کو سمجھاؤں کہ اس کی وجہ سے کیسے فراڈ رس فیکٹر اٹھا ہوتا ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ فیکٹر میں بتاؤں ایکسپلین آپ کریں کہ سر اس وجہ سے رس فیکٹر اٹھا ہوتا ہے اور اگر صحیح ایکسپلینیشن ہو تو اس پہ پرائز مل جائے آپ کو یہ دھیک ہے چل یہ شور نہیں مچایا شور جہاں مچایا وہاں پہ پرائز ختم پھر میں روڈین میں سمجھانا شروع کر دوں گا آپ کو اچھا ہاں فیکٹر پڑھتے ہوئے آپ کو یہ لگے گا یہ فیکٹر ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے تھا یہ فیکٹر اس کلاسی یہ اس نے اس کو اپرشنٹیز میں ڈالا ہوا ہے انسینٹیو میں ہونا چاہیے تھا یہ تو مس اپروپرییشن او فیسر میں ہونا چاہیے تھا اس نے فراڈلیم فنانچ رپورٹنگ میں کیوں میس کلاسیفیکیشن آپ کو لگے گا تو جہاں پہ اور نہیں بعض کاتھ ہے بھی دو اس میں دو تین فیکٹرز ایسے ہیں جس پہ مجھے خود اصولی اختلاف ہے کہ یہ اس جگہ پہ نہیں دوسری جگہ پہ ہونے چاہیے تھے یا یہ ڈوپلیکیٹ ہو رہے ہیں مجھے خود اختلاف ہے لیکن چونکہ ہم سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کی کلاسیفیکیشن کو چینج نہیں کیا لیکن آپ کے لیے بھی کلاسیفیکیشن ہے بھائی نہیں آپ کو اگر لگ بھی رہا ہونا یہ تو اس کلاس کی وجہ اس کلاس میں ہونا چاہیے تھا آپ نے کہا گولی مارو کیا کہنا ہے آپ نے گولی مارو اس کو کلاسیفیکیشن کو گولی مارو ہم نے کونسا کیس سٹیڈی میں کلاسیفیکیشن پوچھے گا صرف اتنا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ریسک اور فراڈ انکریز ہو رہا ہے پہلے میسے پروپیشن پرسنل فینینچل ابلیگیشن میں نے آپ کو بتا دیا کلیئر اگلی ایڈورس ریلیشنشپ بیٹوین انٹیٹی انڈ ایمپلائی ہیویں ایکسیس ٹو کیش اور ایسے 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 کیش ہے کیش اور ایسے انٹری بغیرہ پہ اس کا ایڈورس ریلیشنشپ انٹیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے ایڈورس ریلیشنشپ کس وجہ سے رائز ہو سکتا ہے لے آف کی وجہ سے کہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں انفیر پرموشن کی وجہ سے انفیر انکریمنٹ کے کون بتائے گا کہ اس میں کیسے فراڈ رسک انکریز ہو رہا ہے وہ انٹیٹی کو نقصان پہ جانا چاہے گا کیونکہ اس کا ایڈورس ریلیشنشپ کس دشمن ہوگی نا وہ کہے گا اچھا میرے ساتھ میرا حق تھا ہم دونوں نے کٹھے جائن کیا تھا اس کو تو انکریمنٹ دے دیا پتہ نہیں کیوں دیا اس کو انکریمنٹ مجھے انکریمنٹ ملا ہی نہیں تو جو حق مانگے سے نہ ملے چھین لو بہت ٹھیک ہے کہ نہیں یہ رسک آف راڈ ہے سمجھ آ گیا کیلئے ایمپلائی ہیونگ ایکسیس رسک آف راڈ رسک آف راڈ نہیں نہیں میں صرف اس لے کے مثال یاد رہے آپ کو کہ ایکسیس کی مثال کیا تھا آگے ایکسیسٹنس آف پریشیس اینڈ مووی پل آئیٹم فاظ ہماری کیش انوینٹری جس طرح پہ کیش ہے جس طرح پہ انوینٹری ہے ہاتھ آپ بتا دیں آپ شابہ انہیرینٹ کیا رسک ہوتا ہے اس میں انہیرینٹ چوری کر سکتا ہے وہ اس کے لئے کیش پڑا ہوا ہے انوینٹری ایٹمز بڑی ہوئی ہیں وہ چوری ہو سکتی ہے بلکل بڑی آسانی سے چوری کر سکتا ہے اس کو رسک کو فراڑ ہے اور چوری کارنا بھی فراڑ ہے شابہ 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 ڈیفشینسی ڈیفشینسی ڈیڈرنل کنٹرول ڈیفشینسی ہے ڈیڈرنل کنٹرول ڈییڈرنل کنٹرول ڈیونٹریٹ ہونٹ اچھا آگے safer ہا ہے انہیڈکویڈ فیزیکل شیف گارڈ انہیڈکویڈ رکارڈ کیپنگ انڈ ریکنسیلیشن آپ نے ان ایکزیمپلز کی مدد سے ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر انٹرنل کنٹرولز یہ والا ویک ہو تو کیا فراد ہو سکتا ہے یہ والا انٹرنل کنٹرول ویک ہو تو کیا فراد ہو سکتا ہے یہ والا ویک ہو تو کیا فراد ہو سکتا ہے ایک منٹ ہے ان ایڈیگیٹ فیزیکل سیفگارڈ جیسے کہ چیکنگ نہیں ہوتی یا اس جگہ پہ ایکسیس ریسٹرکٹ نے کی گئی کوئی بھی آ جا سکتا ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے کہ جو ایسر سہا رہا ہے جا رہا ہے اس کا ٹائم نہیں ریکارڈ کیا جائے ریکنسیلیشن نہیں بنائی جا رہی نہیں ان ایڈیگیٹ سیگریگیشن ڈیوٹیز کا مطلب ان ایکسپینینس سٹاف نہیں ہے اس کو ایکسپینین کرنے دیں ایک ہی بندہ ایک سے زیادہ ٹاسک کر رہا ہے یہ اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا جب ایک ہی پرسن ایک سے زیادہ ایکٹیوٹیز پرفارم کر رہا ہو تو یہ رسک او فراڈ ہے کیس سٹیڈیز میں وہ کہے گا کہ مسٹر اے یہ کام بھی کر رہا ہے وہ کام بھی کر رہا ہے یہ کام بھی کر رہا ہے آپ کہیں کہ مسٹر اے تو بہت محنتی ہے سارے کام یہی کر رہا ہے ایسٹ کو پرچیز بھی یہی کر رہا ہے ریکارڈ بھی یہی کر رہا ہے یوز بھی یہی کر رہا ہے اور سیل بھی وہی کر رہا ہوگا چلیے بھئی یہ ایکسپین ہو گیا فیلنگ ٹو کریکٹ فیلنگ ٹو کریکٹ نون انٹرنل کنٹرول ڈیفیشنسیز کون بتائے گا یہ اپرچونٹی میں کہہ رہے ہیں یہ اپرچونٹی میں ہونا چاہیے تھا کلاسیفیکیشن کا گولی مارو کلاسیفیکیشن ابھی تو کہے کلاسیفیکیشن گولی مار گولی اس کو کلاسیفیکیشن آگے بتاؤ ایک میں ترتیب سے ویکنیس اچھا ایک ہے ویکنیس ہونا یہ سیمپل رسک ہے ایک ہے ویکنیس سب کو پتہ ہے نون کنٹرول اور وہ نہیں کریٹ اس میں رسک فراد ہے اس میں رسک فراد ہے اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس جگہ پہ انوینٹری ویر ہاؤس ہے اچھا انوینٹری والے کا سیسڈوی کیمرہ خراب ہونا لیکن پتہ نہیں ہے کسی کو رسک اس میں ہے لیکن کم ہے لیکن اگر پتہ ہے سب کو یہ نون کنٹرول ویکنیس یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں نون کا ورڈ اہم ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرنل کنٹرول ویک ہے شاہباز آگے چلتے ہیں اوور رائیڈنگ ایکزسٹنگ کنٹرول نہیں یہ آپ نہیں بھائی آؤ ہاں بھائی کنٹرول جن لوگوں نے کنٹرول بنایا ہے وہ خود ہی بائی پاس کر سکتے ہیں بیہیویر انڈیکیٹنگ ڈس سیٹ اچھا یہ اوپر ہو گیا تقریباً وہی تھا دونوں میں دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے میں تو خود کیا پیشے والے بھائی جان ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر ہے نا بھاری آئے گی نا چینجل لائف سٹائل نراز ہو جائیں گا میرے بھائی دیکھ دیکھ میرے بھائی سوا دو ہونے آنا تو آپ نے کلپنا دڑپنا شروع ہو جانا ہے ٹائم زیادہ نہ کیا کر نا میرا بھائی نا میرا بھائی میں سوال پوچھنے دے بھائی تھوڑا سا ہنچی بولی کلرک کے لائف سٹائل میں کیا چینج آیا کیا کلرک کے لائف سٹائل میں کیا ہوا پھر کیا ہوا اگلے دن ہی گاڑی خرید کیا گیا شاہ باش یہ ہے چینجل لائف سٹائل ہے تو اگلے دن گاڑی خرید کیا گاڑی ہو سکتا ہے کسی نے توفہ دیو ڈیریکٹرز یا اگزیسٹنگ شیئر ہولڈر اپنے شیئرز بیچنا چاہتے ہیں ان کے آڈیٹ کے بعد اپنے شیئرز بیچ دیں جوسٹ دیں گے اگم اینا ٹھائے ایک نتائج میں ٹیٹرز زیادہ اچھا پریزینٹ بیٹرز میں ٹھائے ٹیٹرز زیادہ اچھا پریزینٹ کر رہے ہیں ڈیریکی کمپنی کی ویلیویشن کو زیادہ دکھانے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے شیئر پرائیس ریبینڈ کرتی ہے پروفٹ بے تو ہائی شیئر پرائیس لینے کے لیے پروفٹ کو اوبر سیٹ کیا ہوگا مینجمنٹ ہولڈز میجورٹی اسی طرح لون حاصل کرنے کے لیے بھی کیونکہ بینک ایسٹس کو دیکھ کے لون لیتا ہے نیکسٹ مینجمنٹ ہولڈز میجورٹی شیئر ہولڈنگ سی ایف او سی او ہی اگر میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں تو کیا پرابلم ہے اسی کیسے بڑے گا ریسک افراد سی ایف او یا سی او کے پاس زیادہ شیئر ہولڈنگ ہے تو یہ اچھی بات میرے حال میں تو اچھی بات ہے وہ دن رات محنت کریں گے تاکہ پرافٹ ہو اور شیئر پریس بڑے اچھا رہے ایک سرون سے پوچھوں گا صرف اگر اس نے صحیح یا غلط بتایا وہ اگلے فیکٹر میں صحیح بتایا تو ٹھیک غلط بتایا تو اور کسی کو موقع نہیں آپ ایسا شور بچا رہے ہیں آپ شور بچا رہے ہیں نہیں تو وہ سی ایف او سی او کے پاس شیئرز ہوں گے وہ تو دن رات ایک کریں گے پرافٹ زیادہ ہو شیئر پریس بڑے انہیں فائدہ ہو میری اس کو فراڈ کیسے میسیوز کریں گے پرافٹ کو زیادہ شو کر کے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو ہمارا پرافٹ ہے یہ شیئر پریس کو فیڈ کر رہا ہے تو وہ کہے گا دیکھ ابھی بیٹھے بٹھائے میں امیر ہوتا کیسے یہ میری شیئر پریس ہے نا ڈیٹرز ڈیابیٹھ شیئلس کریٹھٹ فیک ڈی پاس کی پرافٹ زیادہ ہو گیا جب پرافٹ زیادہ ہو گیا شیئر پریس بڑھ گئے مینجمنٹ بونسی بیس یہ پڑھا ہے پریسر آن مینجمنٹ تو اچھیف فینینشل ٹارگٹس ایک میرے ایک میرے ایک میرے یہ میرا پریشر ہوگا مینجمنٹ میں تو وہ فن ہے کیا پریشر ہوگا ان پر تارگیٹ اچیو کرنے کے لیے یہ پریشر کن لوگوں نے ڈالا ہوگا شیئر ہولڈرز نے بینکرز نے یا می بھی ڈائریکٹرز نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فنانشل سٹیبلیٹی آر پروفیٹی بیلٹی یا پور بتایا بھائی فنانشل سٹیبلیٹی آر پروفیٹی بیلٹی آر پروفیٹی آر پروفیٹی بیلٹی آر پروفیٹی پور یعنی انکریز کمپڈیشن ہے گوئنگ کنسن ڈیشوز ہیں ہاں کیونکہ جب فنانشل سٹیبلیٹی ان کی پور ہے پروبلم میں ہے اس وقت انہیں پیسو انویسمنٹ کی زیادہ لیکن اسی وقت اگر فنانشل سٹیبلیٹی انہیں سب کو بتا دیں نا کہ ہماری کنڈیشن تو انگویسمنٹ بھاگ جائیں گے تو انگویسمنٹ کو اٹریٹ کرنے کے لیے وہ اس پور کنڈیشن کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور انہیں اور اچھا طریقے سے دکھانے کی ضرورت کریں گے ہاں بلکل سیلز کو دیکھیں ہم یہ سٹیڈی کر رہے ہیں کہ کیوں یہ فیکٹرز فراڈ ڈس فیکٹر ہیں اب ان کو فراڈ کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں وہ ہر انکم کو انکریز کر سکتے ہیں ہر ایکسمنس کو ڈکریز کر سکتے ہیں پھر انکم ایکسپینسز ایسرس ان لائیویلٹیز آر بیسٹ اون سگنیفیکنٹ ایسٹیمیٹس آر ججمنٹس چلے یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھ دیا نا کہ پرویینز کو ویریفائی کرنا مشہور ہوتا ہے ہاں اگر کوئیسٹر میں دیکھیں کوئیسٹر میں بونس والی بات آپ نے خود سے نہیں کرنی اگر کوئیسٹر میں وہ آپ کو بتائے کہ سی ای ای فو یا مینجمنٹ کو کئی ایک پرسنٹیج پروفٹ کی بونس کے طور پر مل رہی ہے پھر آپ نے بونس کی بات کرنی ہے کیونکہ ہمارا کیسٹڈی کا حصول ہوتا ہے کہ کیسٹڈی کے فیکٹس سے باہر ہم نہیں جاتے کیسٹڈی تو اس نے کوئیسٹر میں لازمی نہیں سارے فیکٹس بتائے ہوں گے اس طرح میں سے کوئی دو تین چار پانچ اٹھا کے کیسٹڈی بنائی ہوں گی تو جو جن کے اوپا جو سنفرمیشل کوئیسٹر میں ہے اسی کی بیس میں رسک اسیسمنٹ کرنی ہے ہم نے ڈومینیشن آف مینجمنٹ باہ سنگل پرسن اور سمال گروپ ویڈاؤٹ آڈیٹ کمیٹی اور انٹرنل آڈیٹ فانکشن ایک سیگمنٹ ہے جنہوں نے پہلے جو آپ نہیں دیا ہوا وہ ہاتھ اٹھا اینڈ والے بھائی جان سابات جی جی بتائیں ہاں اگر کوئی اچھا یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا یہ بھی آئی کے اپنے کئی دھوہ ٹیسٹ کیا ہے انٹرنل آڈیٹ اپارٹمنٹ اگر ہے ہی نہیں یا ہے لیکن افیکٹیو نہیں ہے دونوں صورت میں رسک فراڈ بڑھے گا اچھا یہ کیسے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آڈیٹ ڈپارٹمنٹ آڈیٹ کمیٹی ہے ہی نہیں تو کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے اسی لیے مینجمنٹ سی ایف او سی او جو ڈل چاہے کر رہے ہیں فراڈ آڈیٹ کمیٹی نہیں ہے اگر لیکن انٹرنل آڈیٹ ڈپارٹمنٹ ہے لیکن انیفیکٹیو ہے تو پھر کیسے رسک فراڈ بڑھ گیا انیفیکٹیو کا مطلب کیا ہے وہ کمیٹیٹ نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ فروم مینجمنٹ نہیں ہے وہ سی ایف او سی او کے انڈر کام کرتے ہیں وہ سی ایف او سی او کے کلوز فرینڈ ہے آڈیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ضرور لیکن انیفیکٹیو کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر تو اس سیچویشن میں کیا وہ روک پائیں گے مینجمنٹ کو سی ایف او کو سی او کو نہیں روک پائیں گے اسی لیے یہ بھی ہمارا رسک فراڈ ہے شاباش اس کے بعد اگلا وہ یہ انیفیکٹیو اوبر سیٹ پہ بورٹ آف ڈیریکٹر آر ڈکی میٹی آر انٹرنل آرڈ فنکشن ڈیو ٹو لیک آف انڈیپینڈنس فروم میں نے اگریبن وہی بات آگئی ہے اوبر سیٹ کا ہوتا ہے سوپروائز کرنا سوپروائز کرنا اوبر سائٹ میں اور اوبر لک میں فرق ہے یہ زید میں رکھئے گا اوبر لک کا مطلب مطلب ہے اگنور کر دینا ہمارے انگلیس کے ڈیس میں آج تک یاد ہونے نے دو ایک اوبر لک کو ایک لک اوبر ملتے جلتے ہیں دونوں کا مطلب اپوزیٹ ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے انہوں نے ایشوز اگر آئیں گے ایتھیکل ایشوز ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ویسل بلوئنگ جیسے کہتے ہیں ویسل بلوئنگ کرنا مطلب کوئی وائلیشن نظر آ رہی ہے کسی چیز کی تو ہائر تھارٹی کو رپورٹ کرنا وہ کوڈ آف کنڈکٹ کمیونیکیٹ نہیں خود مجھے بتائیے ایک سیچویشن ہے کوڈ آف ایتھیکس آپ کو کیا فیڈ میں پڑھایا جائے ایک سیچویشن ہے آپ تو کمیونیکیٹ نہ کیا جائے اگر کمیونیکیٹ نہ کیا جائے کیا آپ اس قابل ہوں گے کہ ایتھیکل ایشوز آڈنٹیفائی کر سکیں ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ان میں آپ کو کیا کوسٹ آف ایکشن نہیں تو اب کم از کم پریکٹیس میں جائیں گے تو آپ کو بتاتا ہوگا کہ گفٹ وغیرہ لینے سے شیئر ہولڈنگ سے لون سے اس طرح کی ٹرانز ایکشن سے یہی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے امپلائیز کو کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بتائیں گے نا ہمارے لیے کوڈ آف ایتکس ہے ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہے وہی سیشن تقریباً کہ اس میں بھی ایشوز ڈسکس ہی ہوتے ہیں کہ کس سیشن میں کیا کرنا چاہیے کمیونیکیٹ نہیں کیے گے عمل نہیں کریں گے لیک آف انڈیگریٹی ڈسکس ہو گیا لو مرال امانگ سینئر مینجمنٹ اچھا لو مرال امانگ سینئر مینجمنٹ ملتا جلتا ہے اس سے بولی مارے ایکسپلین چلو ایکسپلین بھی ہو گیا نا کہ مینجمنٹ کا مرال اچھا نہیں ہے انہیں ٹریننگ کروانے کے لیے اس طفح سنگاپور نہیں بھیجا گیا بھئی ان کا مرال تو اسی سے ڈاؤن ہوگا ان کے مرال میں امپلائی کے مرال میں فرق ہوگا نا امپلائی کو یہ ٹینشن ہوتی ہے مجھے مجھے انکریمنٹ نہیں ملا ان کی ٹینشن کچھ اور ہوتی ہے پریکٹس بائی مینجمنٹ آف کمیٹنگ ٹو بینکرز کرایٹرز ایندہ تھرڈ پارٹی ٹو چیو اگریسی بار انریلیسٹی ٹارگٹ ٹارگٹ ٹو یہ بھی ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا اوپر سٹڈی کیا تھا ٹارگٹ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے پریشت گولی مارے ناٹ پروائیڈنگ انفرمیشن آر پروائیڈنگ اچھا اسی طرح اب آپ نے گھر جا کے یہ فیکٹرز بھی یہ کیا ہیں یہ فراڈیس فیکٹر تو نہیں ہے سرکمسینسی انڈیکیٹ پوسیبیلٹی یہ فراڈین فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے لیکن ہے یہ بھی کیس ٹڈی کے پوائنٹ اوہ سے فراڈیس فیکٹری یعنی جب آپ سے کہہ کہنا کہ فراڈیس فیکٹر بتاؤ تو چاہے وہ رسک فراڈیس فیکٹر میں آ رہے ہوں رسک فراڈ چاہے اس لسٹ میں آ رہے ہوں آپ نے سارے اڈینٹیفائی کر دینے ہیں یوں سمجھ لیجئے پہلے اس نے فراڈیس فیکٹر بتائے اب نیچے کہہ رہا ہے کہ یہ مزید کچھ فراڈیس فیکٹر ہے سرکمسٹینسی انڈیکیٹنگ پوسیبیلٹی اور فراڈ بھی فراڈیس فیکٹر ہی ہیں اب ان کو آپ نے گھر سے جس طریقے سے میں نے آپ کو کلاس میں سچوایا ہے نا گھر جا کے آپ نے اس ہی طریقے سے سوچنا ہے ایک ایک لائن کو پڑھنا ہے اور اسے سوچنا ہے اب اب آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں کیسٹرڈیس کی طرف لیکن اس کی کیسٹرڈیس بہت رسک سیسمنٹ کی ایک کیسٹرڈیس خود بتائیں رسک سیسمنٹ کی ایک کیسٹرڈیس کتنی دیر میں ہوتی تھی کتنی دیر میں پندرہ بیس منٹ سیسمنٹ میں یہ اس سے چار گناہ کم وقت میں ہوگی کیوں بھلا اس میں پروسیجر ہے ہی نہیں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے پروسیجر نہ ہونے کا نمبر بھی کم ہے لیکن کویسن ہیزی ہے کیونکہ صرف فراڈ دیکھیں کہہ رہا ہے in each of the above situation چاروں میں سے ہر situation میں identify with justification whether it represents risk of fraud بتانا ہے کہ risk of fraud ہے کے نہیں ہے میں بتا دیں گے risk of fraud ہے کے نہیں چلے جس سے پوچھوں گا وہ ہی بتائے گا جس سے پوچھوں گا وہ ہی بتائے گا while reviewing the audit files of four different clients you confronted the following situation پہلا due to tough competition جب competition زیادہ ہوتا ہے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے میں بھی دوڑ لگا رہا ہوں یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے یہ میرے سے آگے نکلنے لگا ہے میں نے ٹانگ آگے کروں گا نہیں ہے گر جائے گلت بھائی جنگ میں اور لڑائی میں سب کچھ جائز ہے آگے چاہتے ہیں due to tough competition in the market company has been unable to increase price of his products since last five years ایک منٹ ہے رہے ہیں اچھا دیکھیں ان کی جانگ کی جیسٹیفیکیشن ڈہین اگر bei جانگ کی جیسٹیفیکیشن سے بھی کم ہو رہا ہے سیل پرائیس بھی پانچ سال سے نہیں بڑھی تو سیل پرائیس لیکن کاؤس تو بڑھ رہی ہوگی نا اس کا مطلب ہر سال پروفیٹ بیلٹی کم ہو رہی ہے شیئر ہولڈر تو غصے میں بیٹھے ہوں گے یار منیجمنٹ بہت ہی فارغ ہے ان کو ایک دو تین چار سا پانچ سال دی ہیں ابھی تک کچھ نہیں کر سکے اس کو چینج کریں تو تو وہ اس کو فیوری بل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ شیئر ہولڈرز کی نظروں میں مارکٹ میں انویسٹر کی نظروں میں ان کی پرفارمنس بہتر ہو اچھے ہو جب کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے نا ہر کمپنی دوسرے سے آگے نکل کیونکہ اسے پتا ہے انویسٹر سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس کا پروفیٹ زیادہ ہوا آپ خود بتائیے آپ کے پاس دس ہزار پہ ہے آپ نے انویسٹ کرنے آئے کس کمپنی کے انویسٹ کریں گے جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی جس کا پروفیٹ اچھا اسی لیے وہ پروفیٹ کو ورسٹیٹ کرتے ہیں شاوش اچھا پتائیے کتنے سورس کے خیال میں جسٹیف کے جسٹیفائی کر دیا انہوں نے کرسکو فراڈ ہے چلیے شاوش آگے ٹرانسفر کر دیجئے گا دیکھ لیں ایک ہی یا نا ایڈیشن ٹو انٹینجیبل ایسٹرز اماؤنٹنگ ٹو روپیز فائیو ہنڈرڈ میلین انکلوڈ ریسرچ کاسٹ آف روپیز ٹین میلین ویچیز ڈیولی سپورٹیڈ بائی نوائسیز فرام سپلائر جنہوں نے پہلے نہیں میرا بھائی بتائے گا میس کلاسیفکیشن کر دیا ہوگی نہیں پہلے بتائیے ریسکو فراڈ ہے کہ نہیں ہے ریسکو فراڈ ہے فیک بھی ہو سکتا ہے پانچ سو ملین کی ٹرانسیکشن تھی ایڈیشن اس میں دس ملین ہے صرف آپ بتائیے انٹینجیبل ایسرس میں ریسرچ کاسٹ آئیڈ نہیں کر اگریڈ دیکھیں میس سٹیٹمنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ اگریڈ اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں میس سٹیٹمنٹ نہیں میس سٹیٹمنٹ ہے میرا کوئیسن یہ ہے کہ یہ کیا جانبوچ کے کی ہے اگر جانبوچ کے کی ہے تو پرپس کیا ہے ریسکو فراڈ ہے انہیرینٹ یعنی نورملی ایسے ہو جاتا ہے اے ایک منٹ ہے میرے بھائی آپ بتائیے ایرر کے فراڈ پہلے یہ بتائیے جن سے فراڈ کس انفرمیشن سے پتا چلا فراڈ اگر ہم اس کو کپلائز کر دیتے تو پروفٹ بڑھ جائے گا کپلائز کر دیا پروفٹ پانچ سو کے پیچھے دس ملین وہ کیا ہے اگر اس میں کرنا ہی ہوتا نا سر سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے اس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ اوویلیبل ہے دیکھیں نہیں بتایا میں دو دفعہ سننا چاہ رہا تھا تمہارے موہ سے دو دفعہ کیونکہ اس سے پہلے بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ بولا تھا اگزیکلی ایمسنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے سپورٹنگ ڈیولی سپورٹنگ ڈاکومنٹ یاد رکھیں جب کوئی بندہ فراڈ کرتا ہے نا تو وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی چینج کرتا ہے میں ان بھائی جان سے کہوں موبائل میرے لے لے کے آؤ یہ دس ہزار کا لے کے آؤ مجھے کہہ رہے پندرہ ہزار کا موبائل ہے میں ان سے کہوں گا انوائز دکھاؤ یا تو یہ کہیں کہ سر انوائز ہے ہی نہیں یا انوائز میں دس کو پندرہ کر کے شو کروائیں گے یا تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ میسنگ ہوگی یا ان میں آلٹریشن ہوگی جب سپورٹنگ ڈاکومنٹس اویلیبل ہو اس کا مطلب ہے یہ فراڈ نہیں اب یہ کہہ سر پندرہ ہزار یہ انوائز دیکھ لیں انوائز دیکھو دس ہزار پھر کہہ سر تو موش پو بیولی چونکہ ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں تو یہ فراڈ نہیں ہے ایرر ہے جس سے پوچھا بتائیں دیورنگ ڈی لاسٹ ڈیئر چیف ایکزیکٹیو انڈ ہائر مینجمنٹ ہیز بین ارننگ ہینڈس ام بولیسیز بیسٹ ڈاکومنٹس اویلیبلیٹی اوپ دا کمپنی ٹھیک ہے یہ تو یہ تو مجھے بھی آتا ہے ریس کو فراڈ ہے فور فیزیکل سٹاک ٹیک ہونی کتی سسمبر دو ہزار چودہ انکلوڈیڈ گوڈ سوڑ بٹ ناوڈ ڈیسپیش مانٹی تو ریپیس 42 ملین 52 یہاں تک پرابلم نہیں ہے کیونکہ بازوکات ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں سی لوگیں ڈیسپیش نہیں گئی ڈیلیری آف گوڈ واسٹ آب ڈی ریقویسٹ آف ڈیسٹریبیوٹر ڈیسٹریبیوٹر ڈیلیری آف گوڈز مانٹین ٹو ریپیس ٹو ملین ڈیسٹریبیوٹر کیسے فراڈ ڈیرینڈ پہ تو کوئی بات نہیں ڈیرینڈ پہ آرڈر دے دیا نا ڈیرینڈ پہ تو ابھی جگہ نہیں ہوگی جب جگہ بنے گی سمان مگوالیں گے ہاں جی اس میں اہم چیز یہ ہے significant time گزرنے کے باوجود بھی اس نے ڈیلیوری واپس نے چیزیں نہیں لے تو اس کا مطلب ہے ہاں پرافٹ کو اوورشیٹ کرنے کے لیے اس نے پرافٹ کو اوورشیٹ کرنے کے لیے سیل ریکارڈ کر لیا اور یہ ایکشلی سیل نہیں تھی کیسے پتا چلا ایکشل سیل نہیں تھی بھئی اتنا ڈیلیور ہو گیا اس کے باوجود بھی ابھی چیزیں ڈیسپیج نہیں کی یہ تو فیک سیل لگ رہی ہے بلکل صحیح بتایا آپ نے اس لیے یہ لیجئے نام کیونکہ پوچھا ان سے تھا باری ہے ہی تو بھی رہنا جی جی ہاں دو میلین کے اس نے اٹھا رہا ہے نا سمان تو یہ جانمن ہے تو باقی پچاس میلین تو پڑھا ہے نا نہیں نہیں اصل میں ہم نے جانمن بندے کو فیک سیل کر دیا ہے ایک تو ہے نا فیک بندے کو فیک سیل کر دے ریکارڈ ایک ہے ڈیٹر جانمن ہے سیل فیک کی ہے اس کے نام پہ آپ کو دیکھیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں نا پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو ایسا میں آپ کو لگتا ہے کہ unusual time گزرنے کے بعد delay ہو گئی time گزرنے کے باوجود بھی delivery نہیں اٹھائی اس نے یہ indication مل رہی ہے نا یہ abnormal چیز ہے آگے چلتے ہیں requirement پڑھیں requirement پڑھ کے مجھے بتائیے risk assessment کا chapter 11 کا question یا 19 کا identify the fraud is factory in the above situation صرف heading بنائیں گے کیا explain بھی کریں گے heading تو آپ نے خود دیکھا نا question میں سے ہی نکل آتی ہے explain یہ جو میں آپ کو سے کروا رہا ہوں نا یہ explanation ہے یہ explanation ہے you are the writer of information limited which is engaged in development of customized software during the last three years iHEL has become leading software developer in the industry due to completion of large number of projects یہاں تک کہ risk of fraud ہے نہیں company کے لئے سب کچھ اچھا اچھا جو company tough competition میں ہو financial position problems ہوں ان میں risk of fraud ہوتا ہے نا ابھی ہم نے پڑھا ہے tough competition میں ہوگی financial position پور ہوگی ٹھیک ہے اس میں risk of fraud ہے جس کو loan کی ضرورت ہے اس کو risk of fraud ہے اس کے بارے میں تو کہہ رہا سب کچھ اچھا اچھا بڑی company ہے اچھے project complete کی ہے ابھی تک کوئی risk of fraud نہیں ہے کہہ رہا ہے during the initial meeting the client has informed that IHEL has achieved a growth of 60% as compared to the growth target of 30% set for the financial year ended and the board or director are considering to distribute 25% of the profit to management staff as performance bonus अब अब देखें unusually high sales होना वो हमने पढ़ा ना जो हमने पढ़े थे procedure आग घर जा कि आपढ़ेंगे to identify risk of fraud उसमें यह भी है कि अगर unusual relationship unusual fluctuations होना medical procedure में वो भी risk of fraud को indicate करती है तो यहां पे 60% target 30% था उसने का जब fake transaction ही record करनी है तो क्या 30,000 और क्या 60,000 साड़ ही डाल देते हैं मैं सोच रहा हूं मैं confirm नहीं है क्या unusual high growth rate indicate कर रहा है और फिर जबके अच्छा सिर्फ इतना अगर मेरे से पूछे ना question question वो यहां पे खत्म कर देता ना फिर भी रिसको फ्राड था लेकिन आप आगे उसने 25% कर देया confirm हो गया भी रिसको फ्राड है अच्छा यहां पे एक स्टोंड कहले लगा कहले का सर उन्होंने distribute किया नहीं है consider कर रहे है intention है तो उसने का सर CEO ने फ्राड पहले कर लिया है तो उसको 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 confirm तो नहीं था कि मुझे bonus मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखे इतना detail में question बनाने वारे ने भी नहीं सोचा होगा उसने कहोगा यार यह information इसके बाद supplement कर दूँ मैं कोई कि बच्चों को बता चल जाए one of the competitors has shown its willingness to acquire i.e.l बढ़े कोई बाद बताईए आप बताईए एक मेरे तरह सुझे financial statement को क्या इनका कहना है i.e.l की management अपनी financial statement का best view present करने की कोशिश करेगी क्यों ताके competitor high assets को high profit को देखके जादा पैसे दे कर अब करेदा बकरा हरी ने करे गए आप अ कर भीर्व अच्छा उसमें आपने देखा कि बाद जुकात ऐसा होता है बकरे को Wirtschaft खुझा अच्छा चासा पिलाए जानदार बकरा उतों उतके पैसे ज़्यादा इसके जादा håते जादा بھی لا دیتے ہیں کیا تاکہ پھول جائے تو لگے کہ ہے یہ کیا یہی طریقہ ہے بیسٹ ویو پریزنٹ کرنے کا فیک بالکل تو ہاں بیسٹ ویو بیسٹ ویو کی ایک چھوڑ ایک جگہ پہ یہ فرادی فیکٹر ڈسکس کر رہا تھا تو یہ فیکٹر ڈسکس کر کے اس نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ جو فراد ہوتے ہیں وہ بیوٹی پارلر میں ہوتے ہیں اسی بات پہ اگلا کوئیسٹن یہ پیسے کون لے کے جائے گا چاہاں شاوشا 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 ہو ایڈینٹیفائی جیس فیکٹرز ان دی بہو سیناریو ریقوائرمنٹ پڑھ کے بتائیے چیپٹر نائنٹی شابہ فراد کا لفظ لکھا کیا کھاما ہے فراد کا لفظ لکھا پڑھا لائے گریل لیمتد ازا لیسٹی کمپنی انگیز منفیکٹنگ او گارمنٹس ایک اپریل جو بھی پولتے ہیں دوریم دیدل پرنگ میٹنگ فردی ایر اندیم کتیس مارچ دو سار اٹھارا cf of gl has provided the following information کیا 1 gl was previously exporting all its production under the brand name of variables however it has been facing the issue of decline in export order decline in export order decline in export order and therefore has decided to start focusing on the local market accordingly یعنی مسئلہ ہے accordingly it has made an agreement with bl according to which gl's products would be sold to bl who would market them through bl's retail outlets spread throughout pakistan a director of gl holds a major share holding in bl اچھا یہاں تک نا میں ہلکا ہلکا risk assessment میرے آ رہے تھے یہ جو ڈیکلائن میں ایکسپورٹ اڈر اس میں میں تھا کہ ایکسپورٹ فینینچل پوزیشن پور ہو رہی ہیں لیکن ایک مضبوط پوائنٹ نہیں بن رہا تھا جب یہ بات آئی نا ڈائریکٹر رو جیل ہورڈز میجر شیئر ہورڈنگ ان بیل یہ ایکسپورٹ آگیا شباش ریلیٹیڈ پچاس نے بچا دی ہے آپ نے کیونکہ میں نے ہاتھ اٹھا کے پوچھنا تھا جو بتاتا اس کو ہی نام ملنا تھا آپ نے ویسے پہلے ہی بتا دیا تو یہ ریلیٹیڈ پارٹی ٹرانزیکشن کیا کوئیسن میں صرف اتنا لکھا اچھا جسٹیفائی کروائیں ریلیٹیڈ پارٹی ٹرانزیکشن کیوں رسکو فراد ہے کیونکہ وہ ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آمز میں بیسید میں نہ ہوں آؤٹسائیڈ دا نارمل کورس آف بیزنیس ٹرمز این کنڈیشن مارکیٹ بیسید میں نہ ہوں اس وجہ سے اچھا یہ ریلیٹیڈ پارٹی ٹرانزیکشن فراڈیس فیکٹر میں انسینٹی میں تھا کیا پرچولنٹی میں تھا گولی مارے ہیں اس کو کیوں ریکوائرمنٹ میں دیکھ لے ریکوائرمنٹ میں کہیں اس نے پوچھے کلاسیفیکشن بتاؤ تو نہیں بتائیں گے سوچے مینا تو پھر پڑھایا کیوں پانچ پرسنٹ چانس ہے کہ اگر ریلیٹوشن کا کوئشن ہے جو آج سے پندرہ سال پہلے آیا سیکنڈ آپ کا بھائی تو اس وقت بڑھا تھا نا آپ کے بھائی نے پیپر دیئے تھے اس وقت سیکنڈ ٹو آف ڈیریکٹرز آف جیل ہولڈنگ سکسٹین پرسنٹ اینڈ تھرٹی پرسنٹ شیئر ان جیل ہیوین فارم دا بورڈ ڈیرڈ دے انٹینڈ سیل دیئر انٹائر شیئر ہولڈنگ ان جیل دیریکٹرز نے کہا ہم تو بزنس شیئر بیچنے لگے ہیں شیئر بیچنے لگے ہیں کوئی رسک آف راڈ نہیں ہے کیونکہ شیئر بیچ دیں گے دنیا چھوڑ دیں گے انہیں پکا پتا کم نی میں جو مرضی ہوتا رہے شیئر کو بیچنے سے پہلے اور شیئر کر سکتے ہیں اب نظر آیا رسک آف راڈ شیئر بیچنے ہے تو وہ کیا زیادہ قیمت چاہیں گے کہ کم اور جس بندے نے کوئی چیز آپ نے گاڑی بیچنی ہو تو اسے لشکا کے چمکا کے بیچتے ہیں پولش کر کے بیچتے ہیں جہاں جہاں ڈنٹ پڑے ہو وہاں چھپانے تاکہ اچھی قیمت ملے اچھی قیمت ملے گاڑی بیچیں گے اچھی قیمت ملے کہ اس میں کچھ اور پیسے ڈالیں گے کوئی سیکنڈ ہینڈ بائی خرید لیں گے تو اس کے لیے اچھی پرائیس حاصل کرنے کے لیے ریسک آف راڑ ہے وائل ڈسکسنگ سم آف دا انٹرنل کنٹرول ڈیفیشنسی پیرول پروسیسنگ ڈیپارٹمنٹ ویچ ور ریزد ڈی پریویس یرز مینجمنٹ لیٹر یعنی مینجمنٹ لیٹر میں انٹرنل کنٹرول بکنسز بتاتے ہیں یہ ہی بتایا تھا نا میں نے دیکھیں یہاں پہ آئی کیاب نے بھی کہا دیا تو اس کا باتہ میں نے صحیح بڑھایا آپ کو دا سی ای ای فو ہے انفرمڈ دیٹ میٹر ہیز بین ریفرد دو دا انٹرنل آڈی دیپارٹمنٹ بٹیس پینڈنگ بکاوز آف دا انٹرنل آڈیٹر ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے شاہ بہر ایک دو تین چار کمیونکیٹ ہو گیا لوگوں کا پتہ بھی ہے پیرول میں ڈیفیشنسیز ہے ابھی تک وہ ٹھیک نہیں اس کا مطلبہ لوگ اس ڈیفیشنسی کا پائدہ بٹھا رہے ہیں ہاں گے شاہ بار شاہ بار شاہ بار شاہ بار دیجئے نہیں اس نے چائے کے ساتھ آپ کو ایک ایک بسکٹ دیا ہے کہ پورا پورا پیکٹ دے دیا ہے ایک ایک بسکٹ دیا ہے یہاں پہ پورا پیکٹ کیوں پڑا ہوا سارے بینچ کا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں نا 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 یہاں دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کل میں نا کل میں تو آہا چلیے یہ پورے ہوگے سارے ڈسکس ہوگے آج جس ٹورنٹ نے جا کے ہوم آسائنمنٹ کر لینا وہ رسک آف راڈ کا ایکسپورٹ ہو گیا انشاءاللہ ٹھیک ہے کریں گے ایک ویسا کل آسائنمنٹ میں لازمی چیک کرنی ہے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ